اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے روپے کی مقابلے میں امریکی کرنسی کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں دس پیسی کا اضافہ ہوا جس کے ساتھ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اسی روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے یادرے کی گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر دو سو اناسی روپے نوے پیسے پر بند ہوا تھا وفاقی حکومن نے نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جامع پلین تیار کر لیا وفاقی حکومن نے عالمی مالعاتی فنڈ کو یقین دہانی کرانتی کہا ہے کہ جون دوزر چوبیس تاک کوئی ٹیکس ایمنیسٹی نہیں دیں گے دستاویزات کے مطابق آئی ایم ایف کو ٹیل پرابٹی اور تعمیراتی شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصولی کا پلین دیا گیا حکومتی ویب سائٹ سمیت ڈیجیٹل مارکیٹس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لان رہی ہے حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مزید کوئی بھی سبسیڈی ٹیکس چوٹ یا ترجیحی سوریات نہیں دی جائیں گی حکومت نے فیول سبسیڈی یا کسی قسم کی کوئی سبسیڈی سکیم بھی نارانے کا فیصلہ کیا ہے پاک افکان تورخم بارڈر پر آئی نمی روز بھی تجارتی سرگرمیاں موطل ہیں بارڈر کے دونوں اطراف سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کی طبیل کتاریں لگی ہوئی ہیں پاکستانی بارڈر حکام نے تورخم بارڈر پر تجارت کو ڈرائیورز کی ویزا سے مشروط کر دیا ہے لہذا کارگو ٹرک ڈرائیورز کو بغیر ویزے پاسپورٹ اجازت نہیں دی جا رہی دونوں اطراف پھال اور سبزیوں سے بھری ازاروں گاڑیاں نو روز سے کڑی ہیں بارڈر کی بندش کے باعث گاڑیوں میں موجود پھال اور سبزیاں خراب ہونے لگی ہیں تورخم بارڈر پر حکومت پاکستان بارڈر کو مین سٹری میں لانے اور پاسپورٹ ویزے کے نظام لاغو کر رہی ہیں تو دوسری طرح ٹرانسپورٹرز بارڈر پر سٹکر ویزے کی سہولت اور بارڈرز جلد جلد کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہیں